سواغتے دوستو آپ کا ہمارے چینل نولچ ہب پہ آج آپ جانیں گے بہتی رہسمی ٹاپک یہ ٹاپک آج کا دوستو یہ ہے کہ اس ویران آئیلنڈ پہ آخر اتنی سیکڑوں مورتیاں کہاں سے آئی ہماری پرتوی بہت سے رہسمی چیزوں سے بھری ہے اور اس میں بہت سے ایسی بھی چیزیں جو آج تک انسان کے سمجھ میں نہیں آئی ہیں یہ رہس جان کے ضرور آپ کے ہوش اڑ جائیں گے یہ بے شک آپ جاننے کے ضرور اتصائق ہوں گے کہ اتنی مورتیاں ان کی کیا وجہ تھی اور کس نے ان کو بنایا چلی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اب بات کریں گے دوستو ہم ایک ویران آئیلنڈ جو کی لوکیٹڈ ہے چیلی چیلی دوستو ساؤت امریکہ اور پریشان مہ ساغر کے بیچ ایک شہر ہے وہاں ایک ویران آئیلنڈ ہے وہاں پہ یہ لگ بگ نو سو مورتیاں لوکیٹڈ ہیں آخر ان نو سو مورتیوں کا کیا رہس ہے چلی ہم آپ لوگ کو بتاتے ہیں یہ آئیلنڈ کا نام ایسٹر ہے اور یہ جو مورتیاں ہیں ان کا نام موئی موئی نام سے یہ جانی جاتی ہیں اور یہ مورتیاں لگ بگ ساؤٹن وزنی ہیں اور یہ تیس سے چالیس فیڈ لمبی ہیں اور سب سے خاص بات یہ دیکھنے میں لگ بگ ایک جیسی لگتی ہیں آخر کیسے کہ سب ایک جیسی بنا ڈالی ایسا لگتا ہے دوستو کہ کسی سانچے میں یہ بنائی گئی ہو لیکن ان کا رہس کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ اتنی مضبوط ہیں کہ ان پہ ہتوڑا چلانے کے باوجود یہ ٹوٹتی نہیں ہے ان میں خالی تھوڑا موڑا سکریچ آتا ہے اور جو سب سے بڑی رہسمی بات دوستو یہ ہے کہ آج تک اس آئیلنڈ پہ انسان کا وجود نہیں مل پایا ہے کہ انسان یہاں کبھی رہتے بھی ہوئیں گے لیکن یہ مورتیاں اتنی ورنی کہاں سے آئیں یہ کیسے آئیں یہی نہیں وہ بھی اتنی سیکڑوں کی سنکھیا میں ہر کوئی انسان حیرام ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لئے اور عجیب و غریب باتیں بھی بتائی جاتی ہیں اس کے پیچھے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کئی سیکڑوں سال پہلے ایلینز اس آئیلنڈ پہ آئے تھے اور انہوں ہی نے یہ مورتیاں بنائی تھی اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ راپا نوی کہنے جانے والے لوگ نے لگ بھگ بارہ سو پچاس سال پہلے یا پندہ سو سال پہلے یہ بنائی تھی اور ان کے پیچھے وجہ یہ بتائی آتی تھی کہ انہوں نے اپنے پوروجو کو یاد کرنے میں یہ مورتیاں بنائی تھی اور پا نوی یہ آئیس لینڈ چھوڑنے کے وجہ یہ تھی کہ یہاں کئی سیکڑوں پیر کاٹ دی گئے تھے اسی مارے یہاں رہنے کے لئے کچھ بچا نہیں تھا تو یہ مورتیاں بنا کے چھوڑ گئے تھے اور اسی بیچ ان مورتیوں کا کام ادھورہ رہ گیا تھا